السلام علیکم و ملکم بیک آج ہمارے پاس بہت مہینوں بعد یا شاید سالوں بعد ایسی کار آئی ہے جس کو ہم بجٹ 660 سی سی کہہ سکتے ہیں جس 660 سی سی میں میں موجود ہوں it reminds you or gives you a feeler like سزوکی مہران مگر باس کی اپنی ہی ایک بات ہوا کرتے تھی مگر یہ اس جیسی ایک 660 سی سی محسوس ہوتی ہے سبارو پیلیو اس کا نام ہے this is 2008 model اور 13 کا اس کو نمبر لگا ہوا ہے it is a registered car lahore کا نمبر لگا ہوا ہے اس کی demand ہم لوگ کر رہے ہیں 14,75,000 سٹیر کی بات کرتے چلیں تو سامنے دو ہیڈ لائٹس موجود ہیں بمپر کے اندر دو ریسلیکٹر لائٹس موجود ہیں اور نیچے آپ کے پاس دو فاغ لائٹس موجود ہیں آپ کو overall جو کار دیکھنے کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ سیدھی سیدھی لائنز جا رہی ہیں کوئی کروز وغیرہ یہاں پر موجود نہیں ہے although یہاں پر aerodynamics کے لئے انہوں نے bonnet کے اندر ہلکا سا یہاں پر ایک bent دیا ہوا ہے ہلکا سا ایک چھوٹا سا curve دیا ہوا ہے nevertheless overall feel of the car is very simple simpler times 2008 کی یہ جپانی شیر سارج تیسی یہاں پر ہے right fender میں obviously left fender میں بھی یہاں پر ہمارے پاس indicator کے لئے یہ موجود ہے side mirror is not retractable سادہ side mirror یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر antenna بھی اس کا لگا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس air visor ایک لگا ہوا ہے front کے لئے اور وہاں بھی front کے لئے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پیچھے air visor ہمارے پاس یہاں پر نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ handle سکتے ہیں یہ کالے ہیں exactly like siru کی مہران میں بار بار siru کی مہران سے اس کو اس لئے compare کر رہا ہوں کیونکہ اس کا overall جو car کا ایک body shape ہے یا جو ایک feeler ہے siru کی مہران جیسی ہے 128 model ہے یہ اس کے ساتھ آپ پچھلے شیشوں کی بات کرتے چلیں تو پچھلے شیشیں جو ہیں وہ tint ہیں اور so is the rinse screen as well اور ہمارے پاس یہاں پر back wiper کی سولت موجود ہے پیچھے you have a monogram of sabaropilio but let me tell you کہ یہ sticker لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی genuine embraced monogram پیچھے یہاں پر محسوس نہیں ہوتا اور یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ ڈگگی بھی آپ جو ہیں اندر سے نہیں کھول سکتے چابی سے آپ کو یہاں سے کھولنی پڑے گی اچھا جی یہ کار جب میں نے خریدی تو اس کی یہ پیشلی لائٹ ٹوٹی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ مجھے پانچ ہزار پے کی مل گئی جس سے یہ پر چلتا ہے کہ پرانی جو چھے سا ساٹھ چیسی ہیں ایٹ ٹائمز آپ کو ان کے جو چیزیں ہیں کافی سستی مل سکتی ہیں so this is how the سکھ سکسٹی سی 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 انجن لکس like you have sabaro written over here over here as well اور بنا خالی خالی سے انجن محسوس ہو رہے اب کی جو چیزیں سارس چیسی آتی ہیں ان کا جو ہی آپ بونٹ اٹھاتے ہیں تو there are a lot of things under the hood obviously for the betterment of the fuel efficiency یہ ایڈیا بلکل ہی خالی محسوس ہو رہے یہاں پہ آپ شاید ABS وغیرہ آیا کرتے ہیں اس کار میں ABS موجود نہیں تھا ایک اور چیز جو مجھے فارن دیکھنے کو مل رہی ہے this bonnet is quite heavy آپ کے جو بونٹ آتے ہیں وہ بہت ہلکے آتے ہیں اور اب جو بونٹ آتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کیا آ رہے ہیں کچھ کیسے میں ڈگی بھی پلاسٹک کیا آ رہی ہیں اس کا یہ فرنڈر وہ والا فرنڈر پیشلی ڈگگی ڈگگی جو پیچھے ہی ہوتی ہے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین پیس اس کے جو ہیں وہ پلاسٹک کیا آ رہے ہیں اور اس چیز سا ساٹھ سی سی ہوتے ہوئے بہت ہی heavy محسوس ہو رہی ہے اگر آپ یہ کار خریدنے میں interested ہیں تو شاید آپ اس کی condition بھی جاننا چاہیں یہ گاری overall paint ہے مگر non accidental ہے یعنی کہ touching ہے اس کار میں لازمی مگر this کار is non accidental اس کے کوئی تین سے چار پیس genuine ہے right side کے تین پیس اس کے genuine ہے اور چھت اس کی genuine ہے باقی گاری overall for fresh look ہم نے خود الاریز موٹر سے paint کرائی ہے تاکہ yes لگے alright تو یہ اس کی چابی موجود ہے بہت ہی simple سی اس کی چابی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ central locking کی سہولت موجود ہے تو ابھی ہم اندر بیٹھتے ہیں اس کے آپ یہ دیکھیں گے کہ دروازہ بھی پورا 90 degree بھی نہیں کھول رہا کہ اب جس طرح اب کے 660 cc کھولتے ہیں میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے جاپانی بھائی سن 2008 میں ان کی چیزیں کیسے دکھا کرتی تھی پچھلا دروازہ بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں لگے ہاتھ اوکے اور اب کی جو 660 cc ہیں ان کے جب دروازے کھولتے ہیں تو وہ کس اینگل پر کھولتے ہیں سبحان اللہ وٹ انویشنز انہوں نے آئیسا ایسا کی ہیں آچھا چھے اندر بیٹھتے ہیں آل رہیٹ تو یہ میٹر سب سب بتائیں کمنٹ سیکشن میں کس کس کار کی یاد دلا رہا ہے ہائی انڈائے سائنٹو سزوکی مہران دائی ہارٹ سوکورے پرانی سزوکی آلٹو کیا کیے کار آیا کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی میٹر کے ساتھ آیا کرتی تھی بہت ہی سمپل سا اس کا میٹر ہے ٹھیک ہے چاہی بھی دیکھیں کیسے لگی ہوئی ہے چاہی بھی دیکھیں کیسے لگی ہوئی ہے مطلب جو اس کا اگنشن کا سوچ ہے یہاں پر لکھا وہ آ رہا ہے آپ دیکھنا بسند کریں گے میرے خیال تک آن سٹارٹ یعنی وہ ہی کانٹیپریری باتیں جو بہت رہنے زمانے میں لکھے آیا کرتی تھی شاید اب بھی لکھی ہوتی ہیں مگر ابھی اتنی نمائع نہیں ہوتی ہیں آپ کونے میں دیکھ رہے ہوں گے ایک نشان آ رہا ہے اس کو دیکھیں سر نظر آیا ابھی غائب ہوئے ایک درہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر چیک کریں یہ ائر بیک کا نشان آ رہا ہے کہ اس میں ائر بیک موجود ہے جی ہاں یہاں پہ اس ڈرائیور کے لیے ائر بیک اس سوانے بھی موجود ہوتا تھا یس پسنجر کے لیے نہیں ہے مگر ڈرائیور کے لیے تب بھی تھا سبحان اللہ آلائٹ تو کار جو سٹارٹ ہو چکی ہے لیفت پہ ہمارے پاس فیول کی گیج موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس گیر کی اپشنز شو ہو رہی ہیں پارکنگ ریورس نیوٹرل ڈرائیو سپورٹس موڈ یہاں پہ ہمارے پاس ون فورٹی کا اس کا میٹر جا رہا ہے اوپر جو ہے یہ اوورال ٹرپ شو کر رہا ہے کہ یہ ایک لاکھ دس ورہ چلی ہے کیا یہ ایک دفعہ ایک لاکھ دس ورہ چلی ہے یا تین دفعہ چلی ہے مجھے نہیں پتا میرے پاس تو ایسی آئی ہے اور نیچے جو ہے آپ کا ٹرپ شو کر رہا ہے کہ ابھی جو آپ نے پیٹرول لے رہا ہے اس میں آپ کتنا چل چکے ہیں اس کو ہم زیرو کریں گے تو یہ سب گھوم جائے گا آئے 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 پرانی یادت آ رہا ہوئی کی نہیں ہوئی اور رائٹ پہ ہمارے پاس ہارٹ اینڈ کول کی گیج موجود ہے اور اگر آپ دیکھیں نا میٹر کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کہ رائٹ انڈکیٹر اور یہ لیفٹ انڈکیٹر کی چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ میٹر جو ہے ٹوٹلی خالی ہے اور ساتھ ہی سٹریڈنگ ویل پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ چار دو انڈکیٹرز آن کرنے کی سہولت موجود ہے میں شاید پہل دفعہ ایسا کوئی سوچ لگایا ہے ہیزرڈ لائٹس کا کہ جو ایسے آن ہوتا ہو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اچھا گیر کی بات کرتے چلیں تو تیوٹا پاسو کی طرح اس کا گیر یہاں پر ہے مگر مگر تھوڑا سا اس جیسا نہیں اس کا جو ڈیش وڈ میں ہوتا ہے اس کا بالکل ہی سٹرین ویل کے ساتھ ہے آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے اہلے ادھا سے اس کی ایک سٹک یہاں پہ جا رہی ہے اور اس کو لگانے کے لیے اس کو ہلکا سا پیچھے کرنا پڑتا ہے آج کل کے جو نئے گیر آ رہے ہیں تو آپ بس ایسے ایک بٹن ہوتا ہے اسے دبا کے نیچے کرتے ہو اس کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے آپ دیکھئے گا یہ ہلکا سا پیچھے آیا اور یہ ریورس کیا مگر اتنی پرانی کار اور اس کے اندر آپ کے پاس بھائی جان بیک کیمرہ موجود ہے جی ہاں انفرٹینمنٹ سسٹم ویڈ بیک کیمرہ اس کے اندر موجود ہے 3D پلیئر کی بھی آپشن ہے اگر آپ نے نیوٹل کرنا ہے تو ہلکا سا پیچھے نیوٹل ہلکا سا پیچھے ڈرائیف ایسے اوپر اوپر جاتے ہوئے یہ نیوٹل تو اوپر چلا گیا ہے ڈرائیف پہ بھی آ گیا ہے مگر اگر ریورس پہ جانا ہے تو ہلکا سا پیچھے اور پارکنگ پہ جانا ہے تو اوپر نہیں کر سکتے ہلکا سا ایسے یہ کر کے سبحان اللہ یہ پارکنگ پہ اگر آپ یہاں پہ اس کی پوشش پہ غور کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں its grain color جو کہ چھت کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ یہ colors کا match ہو رہا ہے overall آپ یہ feel کریں کہ یہ پورا area black ہے even a dashboard is also black as well اور یہ والا area بھی black ہے پوشش تو چلو یہاں پہ پاکستان میں شاید ہوئی ہوئی اس کی مگر generally انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اس کار کو ہلکا سا خوبصورتی کا touch دینے کی کوشش کی ہے two tone interior دیا ہوئے ہیں یہ جو یہ area ہے اس کو چھت کے ساتھ match کیا گیا ہے البتہ پیچھے آپ دیکھیں پیچھے جو ہے وہ انہیں واپ لیک ہی جا رہا ہے sterning wheel کے بالکل right پہ usually اب جو جاپانی گاریاں آتی ہیں چھے سار سیسی وہ options کے ساتھ لدھی ہوتی ہیں مگر یہاں پہ اتنی options نہیں ہیں اس کے باوجود adjustable headlights کی option موجود ہے جناب 12R8 میں ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ 5 تک جاتا ہے مگر اس کار کے اندر یہ صرف 3 تک جا رہا ہے یہ area بھی comparatively خالی ہے نہ کوئی central locking کی سہولت موجود ہے نہ کوئی اور چکر مگر overall اس کو آپ کھولیں گے بند کریں گے تو یہاں سے آپ central locking کر سکتے ہیں شیشے بھی اس کے سادے ہیں power windows نہیں ہیں good for body building اس کے جو AC کے vents ہیں وہ بھی ایسے placed ہیں کہ آپ کو صرف کی cultures کی یاد دلاتے ہیں یا کورے وغیرہ کی یاد دلاتے ہیں میں AC کے اوپر ایک چھوٹی سی بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ کل رات جب میں اس کو چلا کے لا رہا تھا I could not see کہ میں نے کیا on کیا ہوئے ہیں کس speed پہ میرا AC چل رہا ہے 1 پہ ہے 2 پہ ہے 3 پہ ہے کیسے چل رہا ہے کیونکہ اس کے میں نے کوئی light موجود نہیں تھی which tells us کہ آہستہ آہستہ جو ہماری industry ہے car industry ہے overall اس نے کتنی ترقی کی ہے اور کن کن چیزوں میں فوکس کیا ہے خوبصورتی کے معاملے میں اور آسانی کے معاملے میں اور اس کی بہت دیالا چھو ہے اس کا AC بہت ہی چل ہے given کہ یہ تنی برانی کار ہے مگر AC جو ہے وہ بہت ہی مددار ہے tourist spaces کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ بہت ہی پتلا سا خانہ موجود ہے جس میں چھوٹی سی کاپیاں چھوڑا سا فائل آ سکتی ہے یہاں پہ آپ coins وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ چھوٹی سی چیز رکھ سکتے ہیں بڑا ایک چوٹی سا خانہ موجود ہے اس زمانے میں بھی انہوں نے اس ایریا کو فلی اٹلائز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کچھ ٹیشو پیبر کا باکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سوٹے چیز لگا لیں تو سوٹا لگا سکتے ہیں یا کوئی گلاس رکھ سکتے ہیں وہ بھی بڑا کیرفلی آپ کو رکھنا پڑا گلاس وغیرہ یہاں پہ نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ ناثنگ اوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بس ایک فائل وغیرہ رکھنے کی سہولت موجود ہے چھوٹا خانہ موجود میں اور پیچھے جو ہے وہ پاکٹ روم ٹھیک ہے آگے بیٹھ کے میرا سر کہیں بھی ٹش نہیں ہو رہا صحیح اور کار جو ہے وہ بری ہی کھلی سی محسوس ہوتی آگے بیٹھ کے اگر ہم اس کے لیگ روم کی بات کسے چلیں تو لیگ روم is also quite good enough میں کافی کھلا ہو کے آمے بیٹھا ہوا ہوں سٹیرنگ ویل کو ایجیس کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں اور یہاں پہ کوئی آم ریسٹ بغیرہ بھی یہاں پہ کوئی موجود نہیں ایک چیز کہ یہ دوہزار آٹھ موڈل ہوتے ہوئے انہوں نے سیٹ بلٹ کو ایجیسٹ کرنے کی سہولت موجود کی ہے یہ دیکھیں یہ بٹن لگا ہوا ہے اس کو آپ اوپر یا نیچے کسکتے ہیں یہ بلکل سات بلکل سات یہ لیٹس سٹی کھری ہے سیٹ بلٹ ایجیسٹ کرنے کی سہولت اس کے اندر موجود نہیں ہے توبت 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 سارا موڈ خلاب کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پشلی اس کی جو لیکس پیر سے وہ اچھی نہیں ہے میں ہلکا سا اس کو آگے کرنے لگا ہوں فول ٹسکلوجر دینا چاہتا ہوں یہ ہلکا سا میں نے اس کو آگے کیا اور ابھی بھی میں کمفورٹیبل یہاں پر بیٹھا ہوا اب میں جا کے بیٹھنے لگا ہوں پیچھے اور بلکل نیچرل آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جب میں ایک دو دفعہ اس میں پیچھے بیٹھا ہوں تو مجھے بہت تنگی محسوس ہوئی ہے پیچھے بیٹھ کے مجھے تو بہت تنگی محسوس ہوئی ہے یاللہ مدد مجھے عادت نہیں ہے اپنی چھتہ سار چیسی کے بارے میں اسے بات کرنے کی اے اے بچا اوکی اوکی آل رائٹ تو میں ایسے بیٹھا ہوں بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ چھتا سار چیسی میں بیٹھا ہوں جب پانی مگر جب اپنے دل کو بتاتا ہوں کہ یہ سن دو ہزار آٹھ موڈل ہے تو پھر تھوڑی بہت دل کو تسلی ہوتی ہے پیچھے بیٹھ کے تو ایک بات کنفرم ہے کہ یہ کار کا انتخاب وہ لوگ کریں جن کی ابھی نینی شادی ہوئی ہے یا جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جس نے اپنے بچوں کو صرف اس چیز کے لیے کار دینی ہے کہ وہ یونیورسٹی چلا جائے یا کالیچ چلا جائے ایک دو دو ساتھ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے کوئی بھرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا it's very uncomfortable with respect to leg room ٹھیک ہے مجھ جیسے تو شاید پھر کوئی ایک بیٹھ جائے مجھ جیسا ایک اور بندہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ٹانگیں اور ہم لوگ ٹانگوں وہ ٹانگیں میرے اوپر رکھے گا بھئی کوئی ایسا بندہ بیٹھے گا یہاں پہ تو ہاں چھوٹے بچے یہاں پہ تین بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ پچھلی سیٹ جو آپ ایڈیس نہیں کر سکتے ہیں البتہ ایک جو چیز قابل تریف ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ روم یہاں پہ کافی کھلا ہے ہم باہر آنے میں کامیاب ہو گئے اچھا جی دگگی کو کھولنے کے لیے یہاں پہ کچھ موجود نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتا رہا تھا آپ لوگ کو یہ یہاں سے کھل جائے گی اگر آپ نے اس کا لاک کھولا ہو تو یہ عبدال یہاں سے کھل سکتی ہے یہ سنٹرل لاکنگ میں ڈگگی شامل نہیں ہے آرلائٹ اس ٹرے کو بھائی نکالتے ہیں تو دس از ہاو بوٹ سپیس آف دس سکسی سی 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 لکس لائی اٹھ از ویری سپیشیس یہ ایک ہزار سی 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 جیسے بوٹ اس کی لگ رہی ہے کھیک ہے اس جیسے یہ پچھلی سیٹ جو ہے نہ یہ پیچھے جا رہی ہے نہ آگے آرہی ہے کچھ نہیں اس کا ہو سکتا یہاں پہ آپ کوئی بوٹل بغیر رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہاں پہ میرے خیال دکھ دیسی پھٹا لگایا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جیک راٹ پانے کی سہولت ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے البتہ ایک چیز جو میں پتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سیٹ جو ہے وہ لیٹ سکتی ہے ابھی اس لیے نٹا پا رہا کیونکہ یہاں سے یہ ہینڈل تو کھلا ہوئے مگر یہاں پہ یہ ہینڈل پوشش کے نیچے آیا ہوئے تو اس سے یہ پہ چلتا ہے کہ یہ سیٹ لیٹ سکتی ہے آگے اور یہاں پہ لمبی بوٹ سپیس کے لیے آپ کے پاس ایمپل چگہ بچ سکتی ہے آل رائٹ سا ایم گوئنگ فار ای ویری سمال ڈرائیف جناب کار چاہے جیسے بھی ہے سٹیرنگ آپ کا جو ہے وہ پاور ہے دس ایس ہار می پوئنٹ آف ویو لکس لیکھ اور بہت گرمی ہے باہر آپ کو شاید باہر دیکھ کے فیل بھی ہو رہا ہو ابھی صبح کے پونے گیارہ بج رہے ہیں آج ستارہاں جون ہیں اور ایس ہی میں نے اس کا ون پہ رکھا ہوا ہے یعنی ون پہ ایس ہی رکھ کے بھی کوٹ اناف ہے ابھی میں نے ٹوپے کر دیا ہے سسپینشن اس کی سمودھ ہے ہینلنگ بھی اس کی اچھی ہے نائس چلنے چلانے میں ٹھیک ہے ہلکا سانہ بھی اس کی پک کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اتنی پرانی گار کی پک کیسی ہے جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پندرہ لاکھ کے بجٹ میں آج کل جب سی سو سارس سی سیاں پینس چالیس لاکھی ہو گئی ہیں فریش ایمپورٹ پندرہ لاکھ کے بجٹ میں آئی ٹھولی بلیف کہ فارا سمال فیملی اچھ ویلیو فار مونی یو گیٹ پاور سٹیرنگ آٹومیٹک آٹومیٹک چھے سار سی 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 اچھ ایس ای فیول ایفیشنٹ کار اس کی فیول ایفیشنسی کی بات کرتے چلیں تو آنسٹلی میں نے اس کو چلایا ہے نہیں مگر پندرہ سولہ تو یہ تب بھی دے رہی ہوگی اور لانگ روٹ پہ ہنٹرین ٹین پرسنٹ آپ کو ستارہ سے اٹھالہ کلیومیٹر یہ کار دے گی رہی بات اس کے باقی چیتے چیتہ فیچرز کی جیسے اس کے شیشے ری ٹریکٹیبل نہیں ہیں یا یہ پاور ونڈوز نہیں ہیں یہ سارے کام منگم بھی روڈیاں بلال گن سے کیے جا سکتے ہیں پندرہ پندرہ ہزار روپے میں بارہ ہزار روپے میں یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں میں اگر اپنا ایکسپیئنس اس کا بتانا چاہوں تو آئیل بائی دس کار اینی ڈے اینی ڈے اوور ای مینویل سینٹ فو سزوکی آلٹو کورے مہران میں ہمیشہ اس کار کو پریفر کروں گا کیونکہ یہ آٹوماتک ہے اور ابھی صبح کے گیارہ بج رہے ہیں اور تب بھی آپ یہ لاہور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے راشہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا واضح کرتے چلیں کہ یہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں بچوں کو چھٹیاں ہیں اور نہ ابھی بینک کا ٹائم ہے گیارہ بج رہے ہیں ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے ہے تب بھی جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک جو ہے وہ ہر جگہ رہتی ہے ابھی آپ ہلکی سا کسی رشواری جگہ میں چلے جائیں تو آپ کی اس ٹانگ کو آپ کیوں سکون نہیں دینا چاہتے آپ آٹوماتک گاری چلائیں جس کا ایسی ایس ہے انجن ایسی سسپنشن ہر چیز اچھی ہے اور ان باتوں میں میں بھول گیا کہ اس کی میں نے پک چیک کرنی تھی یوٹرن مارکر میں اس کی پک چیک کرتا ہوں ہلکی سی دیکھتا ہوں کوئی خالی جگہ پہ اس کی میں پک ٹرائے کروں بسم اللہ یہاں مزہ آگیا سٹرینگ بیل چلا کے کلٹر سے آگئی مجھے کیونکہ یہ کلٹر کی فیلر دے رہی ہے انٹیئر وائس مگر آٹوماتک ہے تو مزہ آگئے اوکے جی بسم اللہ گاری مجھے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے سوک سپیٹ پہ لے جاؤ مگر نپتے وے مت لے کے جاؤ یہ مجھے بچاری بتا رہی ہے تو اس کو میں نپتے وے نہیں لے کے جاؤں گا کہنے کا مقصد ہی ہے انجن اس کا اچھا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فنکاریاں ماری جائیں کہ اس کو ایک دم سے جو ہے وہ تباہ کے ریس تبائی جائے اور اس کی جو نرز ہیں وہ چیک کی جائیں کہ اس کو عظمایا جائے کہ اس کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے سو وائلیا ای ہوپیو لائک دی ریویو اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن دباؤ بھائی سبسکرائب دباؤ دو لاکھ پہ پہنچا دو بھائی کو اب تک خیال دکھیں اللہ حافظ